موسیقی مسیح یسو کے عظیم جلالی اور پروفزن نام میں آپ سب کو سلام میرا نام وسیم لویس شاہ اور آپ کے اپنے پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سسٹر غزالہ شفیق یہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے پاکستان میں انسانی حقوق کا مسئلہ ہو یا پاکستان میں مسیح عورتوں کے خلاف ظلم و جبر ہو یا پھر خواجہ سراؤں کی آواز آلہ ایوانوں تک پہنچانی ہو باجی غزالہ شفیق ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں اس کردار کے ساتھ ساتھ یہ خداون کی خدمت بھی کرتی ہیں اور پاسچر کی خدمت بھی سر انجام دیتی ہیں میں اپنے پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہمیں سسٹر غزالہ شفیق کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جو میرے آج کے دوسرے گیسٹ ہیں وہ جناب گیسپر ڈینیل صاحب ہیں یہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سماجی تجزیہ کار بھی ہیں ان کو بھی میں اپنے پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہمیں خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ گیارہ اگست یہ ایک بہت خاص دن ہے اور گیارہ اگست والے دن سسٹر غزالہ شفیق ایک اور احتجاج کا احتمام کر رہی ہیں ہیں like علیہ ریلی کا احتمام کر رہی ہیں ایک مارچ کا احتمام کر رہی ہی ہیں جس کو انہوں نے اقلیتی حقوق مارچ کا نام دیا ہے اس سے پہلے یہ عورت مارچ کا احتمام کر چکی ہے خواجہ سراؤں کے وہ حوالے سے ایک مارچ کا احتمام کر چکی ہے اب اقلیتی حقوق مارچ بھی ڈیارہ اگست کو ہونے جا رہاEven تو میں سسٹر غزالہ شفیق سے جانا چاہوں گا کہ آخر اس مارچ کی ضرورت کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا سوچ ہیں اور اس مارچ کو کرنے کے حوالے سے آپ کے مقاصد کیا ہیں تینکیو پاکستان ہمارا بھی ہے آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور اپنا جو موقف ہے اس کو عوام کے سامنے رکھنے کا موقع دیا تینکیو بی ٹیل ٹی وی کا اور تینکیو وسیم لویس صاحب آپ کا ملٹیپل قویسٹنز آپ نے کر دیئے ہیں مجھ سے مارچ گیارہ اگست کو مانورٹی رائٹس مارچ یا اقلیتی حقوق مارچ جو کہ ہم نے اناؤنس کیا ہے آپ نے سوال کیا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کا پس منظر کیا ہے دو ہزار نوز میں گیارہ اگست کو منورٹی ڈی ڈیکلیئر کیا گیا تھا پندرہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے بہت سے لوگوں میں جب یہ گیارہ اگست آتا ہے تو ڈیفرنٹ قسم کی آرہ سننے کو ملتی ہیں کوئی لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں اور کچھ لوگ مانتے ہیں تو ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ ٹولیوں میں بڑھ کر اول تو کسی بڑے پروگرام کا احتمام کیا ہی نہیں جاتا اور اگر کبھی کچھ ہوتا بھی ہے تو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بڑھ کر لوگ اپنی ذاتی حیثیت میں یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرا سوال اپنی کرسچن ایمانداروں سے اپنی کرسچن قوم سے بھی ہے اور باقی منورٹیز سے بھی ہیں کہ تین سو پینسٹھ دن سال میں ہوتے ہیں ان میں سے ایک دن آپ کی ریاست آپ کی گورنمنٹ وہ آپ کو دے رہی ہے وہ آپ کا دن ہے تو جو دن آپ کو دیا گیا ہے تین سو چونسٹھ دن شاید آپ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک دن جو ہے ہی آپ کا دن تو آپ اس دن کو کیوں نہیں یوٹیلائز کرتے کہ اپنے دکھوں کا رونا روئے اپنی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کریں اپنے مطالبات کو گورنمنٹ کے آگے ریاست کے آگے رکھیں وہ آپ کا دن ہے اس کو جینا سکھیں اس کی آنرشپ لیں تو یہ پیچھے میرا مقصد تھا کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں جب ہم نے عورت مارچ شروع کیا اس کے بھی ہم میں وان آف دا فاؤنڈر میمبرز میں سے ہوں تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ مارچ ایک تو سکسیسفل بہت ہوا اور تمام شہروں میں وہ بھی کراچی سے ہی اس کا آغاز ہوا تھا اور تمام شہروں میں بیق وقت یہ مارچ ہونے لگا اور بات بھی سنی جانے لگی اب آپ دو تین کوئسٹن ہے اگر میں زیادہ ٹائم لے لوں تو مائن نہ کیجئے گا کیوں ضرورت محسوس ہوئی پہلی تو یہی ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ ایک دن اکٹھے ہوں ٹولیوں میں بٹنے کی بجائے ساری مانورٹیز اس میں ہمارے ساتھ سکھ بھی ہیں ہندو بھی ہیں پارسی بھی ہیں ادھر مارچنالائز کمیونٹیز بھی ہیں وہ سارے اکٹھے ہوں گے اور ایک جگہ جمع ہو کر جو بھی ہمارے مطالبات ہیں اس کو ریاست کے آگے رکھیں گے جب ایک جگہ جمع ہو کر پروگرام کیا جائے گا تو اس وقت ریاست کی بھی توجہ آپ کی طرف ہوگی ایجنسیاں بھی ادارے بھی ایک ساری آپ توجہ اپنی طرف مرکوز کروا سکتے ہیں یہ مقصد ہے کہ ہم ایک جگہ اکٹھے ہو کر ساری مانورٹیز اکٹھی ہو کر چاہے وہ ہندو ہیں سیکھ ہیں پارسی ہیں کرسچن ہیں ہم اپنے دکھوں کو بھی گورنمنٹ کو بتائیں اپنے مسائل کو بھی بتائیں اپنے ضروریات کو بھی بتائیں اور اپنے مطالبات بھی ریاست کے آگے رکھیں آگے چل کر میں ضرور بتاؤں گی اس کے فوائد کیا ہیں اس پہ بھی بات کروں گی لیکن اگر آپ نے کسی اور کو بھی موقع دینا تو ضرور بات کریں یا میں کنٹینیو کروں تو مجھے ضرور بتائیں جی 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 میرا سوال گیسپر ڈینیل صاحب سے ہوگا کہ دوہزار نوم میں یہ دن گورنمنٹ کے طرف سے اعلان کیا گیا کہ جو اقلیتی لوگ ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں لیکن آج دوہزار تائیس ہے اتنے سالوں بعد بھی اس دن کو آج کیوں خیال آیا کہ اس کو منایا جسے پہلے کیا کبھی کسی نکوشش نہیں کی کہ اقلیت کٹھے ہو کر اپنے حقوق کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک لے کے جائیں آپ کیا سمجھتے اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے کیوں اس کا خیال نہیں آیا ایکچلی میرے خیال میں باجی نے بڑا ایک کلیر اس پہ جواب دیا ہے کہ علیدہ علیدہ ٹولیوں میں چھوٹے چھوٹے گروپوں میں لوگ کر رہے تھے لیکن اس دفعہ سب سے بڑی اچھی بات اس مارچ کی یہ ہے کہ تمام جو مذاہب ہیں وہ اکٹھے ہو کے یعنی اقلیت ہیں جنہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں سٹیٹ نے تو یہ دن منانے کے لیے اجازت دے دی ہے لیکن سٹیٹ نے ہمیں ہمارے جو حقوق ہیں ان پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے اس وجہ سے اس دفعہ اس ٹیم نے مل کر جس میں غزالہ باجی جسے لیڈ کر رہی ہے اور ان کے دوست ہیں ساتھی ہیں جو مختلف وقتوں میں ایسے پروٹیسٹ ایسے احتجاج مارچ کرتے ہیں انہوں نے مل کر تمام مذاہب کوئی کٹھا کر کے اس کا پلان کیا ہے تاکہ یہ بہتر طریقے سے جو گورنمنٹ روز مرہ ہمارے مسائل ہیں فورس کنوائزن ہیں بہت ساری چیز ہیں بلیسومی لاؤ ہے ٹھیک ہے لیکن ان سب کی چلیں ایک دفعہ سب مل کر زور لگا کر اگر اس پہ بات کی جائے تو شاید گورنمنٹ کے کان جو ہیں وہ کھلیں جی بلکل بلکل سسر جی میں ایک بار پھر آپ سے یہ بات جانا چاہوں گا آپ نے جیسے کہا کہ ہم نے عورت مارچ کا احتمام کیا اس میں بہت اچھا ریسپونس ملا اور ہمیں نتائج بھی حاصل ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ جب سب اکلیتیں مل کر اس احتجاج کا احتمام کر رہی ہیں اور ساتھ میں حکومت بھی آپ نے علاو کیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اداروں پر جب یہ احتجاج دیکھیں گے تو کیا اثر انداز ہو گئے حکومت اس سلسلے میں کیا کرے گی کہ جو اکلیتوں کے حقوق ہیں وہ سلپ کیے جا رہے ہیں ان کو ان کے حقوق دیے نہیں جا رہے اور مختلف طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو آپ کی خیال میں اس مارچ کی وجہ سے کیا وہ سب کچھ رکھ سکے گا دیکھیں میں وہی آپ نے کہا کہ مقاصد کیا ہیں اس کے اوپر بھی بات کروں گی لیکن میں دو ایکزمپلز آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ آرزو راجہ کیس سے سب لوگ واقف ہیں دیکھیں مرشن بھی پہلے سے ہو رہی تھی اور انڈر ایج میریجز بھی ہو رہی تھی لیکن آرزو راجہ کیس ایسا ہوا کہ وہ میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس نے سب کے دلوں کو متاثر کیا ماں کا رونا میرا رونا اور پہلی بار ایسا ہوا کہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی چرچ جو ہے وہ باہر نکل آیا ٹھیک ہے چاہے وہ چاہے وہ کیتھلیک تھے پینٹیکواسٹل تھے بریدرن تھے پروٹیسٹنٹ تھے اس سارے کے سارے ایک پیج پہ آ گئے نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی پورے پاکستان پہ اس پہ مظاہرے ہوئے ٹھیک ہے اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا جو کہ ایک بہت اچھا نتیجہ سامنے آیا کہ 22 اکتوبر دوہزار خوری اکتوبر دوہزار بائیس میں آرزو راجہ کا جو ابڈکٹر ہے اس نے اسلامی شریعہ کورٹ اسلام آباد کو اپروچ کیا اور اس نے کہا اپنی پیٹیشن میں کہ جو سندھ کا یہ جو قانون ہے کہ انڈر ایج ماریج ریسٹینٹ ایکٹ جو ہے جو کہتا ہے کہ اٹھارہ سال سے پہلے شادی نہ کی جائے یہ غیر اسلامی ہے اس کو ایبالش کیا جائے اور اس کو ایبالش کر کے جو آرزو ہے وہ میری بیویاں مجھے دی جائے یہ میں اکتوبر دوہزار بائیس کی بات کر رہی ہوں اس کا جو ورڈکٹ آیا ہے اسلامی شریعہ کورٹ کا سات مارچ دوہزار تیس کو آیا اور جس میں بہت اچھے طور پہ ججیز نے فاظل ججیز نے یہ ڈسکس کیا حدیث تاریخ سے کہ یہ جو اٹھارہ سال کی شادی کی عمر یا قانون بنایا سندھنے وہ بلکل اسلام کے مطابق ہے اگر یہ شایدہ میں اتجاج نہ کرتے تو یہ اتنا بڑا ورڈکٹ اسلامی شریعہ کورٹ سے نہ آتا دوسری اچیومنٹ یہ بہت بہت امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے اچھا دوسری میں بتاؤں گی کہ اسی سال بارہ مارچ کو جب سندھ ہم نے عورت مارچ کیا تھا تو میرے ادر جو ڈیمانڈز تھی یا دیگر مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یہ جو بیس نمبر ایکسٹرا دیے جاتے ہیں مسلمان طلبہ کو جی ایڈوکیشن انسٹیوشنز میں بھی دیے جاتے ہیں وہ پروفیشنل انسٹیوشنز میں بھی دیے جاتے ہیں ہر جگہ وہ بیس نمبر ایکسٹرا دے کر جو ہمارے کابل سٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں ان کی بھی حق تلفی ہو جاتی ہے یا روزگار پہ بھی حق تلفی ہو جاتی ہے بارہ مارچ دوہزار تیس کو میں نے یہ دیگر مطالبات کے ساتھ ایک مطالبہ یہ رکھا تھا اور پہلی بار سولہ ہی مارچ دوہزار تیس کو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پر سوہو موٹو ایکشن لے لیا اور اس کو ایبالش کیا گیا یہ میں سمجھتی ہوں بہت بڑی اچیفنٹ تھی اس سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وائی نوٹ اس دوہاں میں اور مارا ایک ساتھی ہے لوک وکٹر وہ سارا یہ جو بچیوں کے اس میں اسیسٹ کرتے ہیں ہمیں ہم دونوں نے یہ سوچا کہ اس بار ہم نے اقلیتی مارچ کرنا ہے تو اس کے بعد مجھے باہر جانا پڑ گیا لیکن ابھی میں آئی تو بڑے ایشوز تھے لیکن ریسنڈی پھر میں نے ایک پروٹیسٹ تھا جب یہ سویڈن والا واقعہ ہوا تو وہاں ہندو لوگوں نے ایک پروٹیسٹ کرنا تھا تو میں نے وہاں ان لوگوں سے شیئر کیا میں نے کہا پلیز اس دفعہ ہم نے مارچ کرنا ہے جب دیگر مارچز ہو سکتے ہیں تو وائی نوٹ اقلیتی مارچ ایم سو گلیڈ کہ انہیں یہ چیز سمجھ آئی تو ان کا ایک ساتھی ہے بھویش کمار اس نے بھی میٹنگ کال کی اور ہم نے پھر کٹھا یہ اناؤنس کیا اور اس میں ساری منورٹیز آن بورڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیول سوسائٹی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے تو ہم مل پر مقصد یہی ہے کہ جب ہم ایک جگہ کٹھے ہو کر ریاست سے بات کریں گے تو بازکت ہوتا ہے جب ہم ادھر ادھر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ پروپر فورم تب پہنچ ہی نہیں رہی ہوتی کیونکہ تو اس میں آپ کی آواز دب جاتی ہے تو اقلیتی مارچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سٹیج کے اوپر سے ساری اقلیتیں کھڑے ہو کر ایک جامع انداز میں اپنے مطالبات بھی اپنی شکر وزاریاں بھی اور اپنے رونے دھونے بھی ریاست کو اور اداروں کو سنا سکیں یہ مقصد ہے جی بلکل بلکل ٹھیک ہو گیا کیسے بازی نے کہا کہ ہم لوگوں نے جو پروٹیس کی ان کے ہم لوگوں کو نتائج بھی ملے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو اقلیت مارچ ہونے جا رہا ہے گیار اگست کو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہو کہ اقلیتیں پاکستان میں جو زیادہ جو تارگٹ ہو رہی ہیں وہ کرشنز ہیں یا ہندو ہیں اور جو دوسری اقلیتیں وہ تارگٹ نہیں اتنا ہو رہی ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس طرف تو نہیں چلا جائے گا کہ یہ صرف مسیحوں کے لیے ہے یا یہ ہندووں کے لیے نہیں ہے کچھ اس طرح کا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جو کووتیں ہیں اس کو دبانے کے لیے کچھ ہی کر سکتی ہیں نہیں ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس سٹیج پہ جہاں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے یہاں آپ اس کا فلایر دیکھیں گے تو اس پر واضح طور پر تمام مظاہب ہیں وہ اقلیتیں ہیں جو وہاں پر پس رہی ہیں تو وہ سب جب سٹیج پہ ہوں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا کہ کسی ایک طرف جھکا ہوگا اصل میں پرابلم سب سے بڑی یہ ہے مارچ کرنے کی یا ڈیمونسٹریشنز کرنے کی کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ اومت تک پہنچیں وہ ان کانوں تک پہنچیں جن کے پاس ان کا حل ہے کیونکہ ہم جب سے پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے ہمارا رونا ہی یہ ہے ہمیں حقوق نہیں مل رہے فورس کنوا یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تب سے ہی سب مترک ہیں لیکن جیسے کے مطلب بھی ہم دیکھیں راجہ آرزو کا کیس ہے اس میں ہماری بہت ہائی لیٹڈ کیس ہے اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں نکل کی ہیں ہی سامنے جنہوں نے عدالتوں کو بھی جگایا ہے آپ نے بلکل ٹھیک بات کی کہ عدالتوں کو بھی جگایا اور جیسے سسٹر نے بتایا کہ ایک نیا قانون پاس ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح کوئی قانون پاس ہو سکتا ہے جو 295C کے جو مسیحوں پہ اپوس کیا جاتا ہے اور فورس کنویئن کے حوالے سے جب کوئی ان کے بیک اپ پہ آتا ہے تو اس پہ بھی فورس کنویئن کا تلوار لٹک رہی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں جب ہم سرگل کرتے رہیں گے کھٹ کھٹ آتے رہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی دروازہ تو کھلے گا آئے گا چینج لیکن وقت لگے گا ہمیں گراس روٹ لیول پہ اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے میرا اگلا سوال آپ سے ہوگا آپ نے یہ بتایا کہ تمام جو اس میں اقلیتیں وہ شامل ہیں تو کہیں کہ اس میں جیسے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار یہ کرشنوں کے لیے نہیں ہے ہندووں کے لیے تو ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے آپ کے خیال میں کتے اس کی تعداد کتنی بڑی ہو سکتی ہے اور کتے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں آپ کو کچھ اندازہ ہے کتنے ہائی لیول پہ یہ جا سکتا ہے یہ پروٹس جیسے آپ نے پچھلے مارچ کی ہے دیکھیں ایفرٹس ہماری میری تو پوری ہیں میں تو دن رات لگایا ہوا ہے جاہرہ اس میں ہمیں کوئی فائنینشل سپورٹ آپ خود کرنا ہے نا ہم نے یہ چرچ کے لیول سے تو نہیں ہو رہا یا چرچ یا کونسل اس لیے پہلے کچھ آئیڈیا زیادہ بھی آئے تھے کسی بڑے چرچ کے آگے سے شروع کیا جائے یا یہ بھی آئیڈیا آیا تھا کہ کسی مندل کے سامنے سے شروع کیا جائے تو اس چیز کو ایوائیڈ کرنے کے لیے کہ یہ کسی ایک خاص کھلیت کا نہیں ہے بلکہ یہ تمام جو ریلیجیس مینورٹیز ہیں ان کا مارچ ہے اس وجہ سے ہم نے فریئر ہال فریئر ہال کو اس لیے چوز کیا کہ فریئر ہال پہ ہم متعدد دوسرے مارچز آرگینائز کر چکے ہیں ہمیں اس کی سارے پروسیجرز پتا ہیں اس کی ڈائیمنشنز اس کا وہ ویل نون جگہ بان چکی ہے مارچز کے لیے تو ہمیں ایکسٹرہ لیبر نہیں کرنا پڑے گی اور کیونکہ یہ سنسٹیب بھی ہے گورنمنٹ سے جو پرمیشن لینا وہ بھی ابھی ہمیں پرمیشن نہیں ملی یہ ہمارا پرپوزٹ جگہ ہے فریئر ہال اور وہاں سے ہم نے پہلے دو گھنٹے وہاں پہ کلچرل ہمارا پروگرام یا جو ٹیبلوز کے ذریعے جو ہم اپنی مسائل کو جاگر کریں گے کیونکہ ایک اور چیز میں بتا دوں ہم صرف دو باتوں کی بات کرتے رہتے ہیں ایک بلاسویمی کا میسیوس سٹاپ کیا جائے اور ایک فورس کنورشن یہ بے شک یہ گھمبیر مسائل ہیں دو اور یہ میجر دو مسئلے ہیں لیکن اس کے ساتھ بے شمار ادر جو ایشیوز ہیں ہمیں ان کو بھی ایڈرس کرنا ہے ہمارے سکول ٹی نیشنل کیے جا رہے یا جو ہمارے آئینی حقوق ہیں وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے یا ہمیں الیکشن ہمیں سیلیکشن نہیں ہمیں الیکشن چاہیے ہمیں بہت کچھ جب یہ فلڈ آتا ہے یا دوسرے آفات آ جاتی ہے آسمانی آفات آ جاتی ہے تو اس میں بھی جب مدد پنچائی جاتی ہے تو وہ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں مائنورٹیز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ نو نو this is not for you اور جو ہمارے انٹرنیسٹل چرچیز یا آرگینائزیشنز بھی ہوتی ہیں وہ بھی چینلائز گورنمنٹ کے ذریعے کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کی بے شک یہ انٹینشن نہ ہو لیکن آگے جو ڈسٹیبیوٹرز ہوتے ہیں جب وہ ہمارے مائنورٹیز کے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے یہ کرسٹین ہے تو ان کو وہ امداد بھی وہ راشن بھی وہ گھر بنانے کے لیے جگہ بھی نہیں دی جاتی پھر سینیٹری ورکرز کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ وہاں جو جاب کوٹ ہے وہ تو ہمیں بڑا ہنس کے دیا جاتا ہے خباروں میں چھاپ چھاپ کے دیا جاتا ہے کہ نہیں سینیٹری ورکرز کے لیے آ جائیں تو وائی نوٹ ان ادر پلیسیز یونیورسٹیوں میں سائنس کے جو تحقیقی ادارے ہیں ان میں باقی جگہوں پہ ہمارے وہ پانچ فیصد کوٹہ کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی یا جو لوگ میریٹ پہ آ جاتے ہیں ان کو میریٹ پہ وہ جابز دلانی there are so many things which we need to talk about تو اس وجہ سے ہماری تو امید ہے کہ کام شروع تو کریں یہ پندرہ سال سے یہ ڈیکلیئر ہوا ہے میں شکر کرتی ہوں کہ خدا نے یہ دماغ دیا ہے یا خدا فیور کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جڑے ہیں جڑے لوگ اور بہت جو ہمارے سیول سوسائیٹی ہے وہ بہت اپریشیٹ کر رہی ہے وہ ہمیں سٹینگتن کر رہی ہے میرے ساتھ کھڑی ہے اور مختلف شہروں سے مجھے کرسچن لوگوں کے فون آ رہے ہیں اور وہ خود سے اپنے ہم بھی انہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ چاہے یہاں تو سب سے بڑا ممارچ ہوگا لیکن مختلف شہروں میں لاہور ہے اسلام آباد ہے کوئٹا ہے حیدر آباد ہے کہ مختلف شہروں میں بیق بہت اسی دن چاہے پچاس پچاس لوگ ہی نکلے لیکن سیم جو مطالبات ہیں ہمارے وہ جا کر اپنے اپنے پریس کلپ پہ حکومت کے سامنے رکھے جائیں کوشش کر رہی ہے اس میں ہمیں ظاہر ہے فائننس کی بھی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے اس میں ہمیں فیور کی بھی ضرورت ہے ہمیں حکومت کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں سکیورٹی بھی دے کیونکہ یہ سنسٹیف تو ہے آپ کو خود سمجھ ہے کہ یہ بہت سنسٹیف جو ہم نے اناؤنس کیا ہے تو خدا نے پہلے بھی مجھ سے فاجہ سرا چرچ کا بھی مجھ سے آغاز کروایا ہے جو پوسٹ کنورشن کی جو بچیاں شکار ہوتی ان کے لیے لیونگ ہوف شلٹر بھی میں نے ہی شروع کیا ہے تو یہ اس کا بھی خدا کا شکر ہے کہ اس کا آغاز کیا ہے اور آپ سب بھائیوں بہنوں کی سپورٹ سے پریئر سے یہ کامیاب ہوگا اور حکومت توجہ دے گی اور ہم سارے مسائل پہ بات کریں گے اور میں ساتھ بتاتی جاؤں کہ گیارہ اگست کی مناسبت سے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں گیارہ نقاط کی صورت میں ہم رکھیں گے گوامیٹ ریاست کے آجے گوامیٹ ریاست ہویا ہے سسری میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا یہ بھی کریں گے آخری بات کر کے میں خاموش ہوتی ہوں کہ جو گیارہ آغاز انیس سو سنتالیس کی قائد عظم کی سپیچ ہے اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے اور اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے بہت خوب بہت اچھے جی گیسپر بھئی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے اس کا لاحے عمل تیار کیا ہے کہ مختلف جو سٹیز ہیں پاکستان کی ان سب جگہ پر بڑے شہروں میں آپ کے گروپس ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں لیکن اگر فار ایگزامپل جیسے میں کسی گروپ میں میں کوٹری میں رہتا ہوں میں ہیدر آباد میں جوان کانو تو کس طرح ہم آپ کے گروپ کو رابطہ کر سکتے ہیں کیا اس کا لاحے عمل ہے دیکھیں آج اور کل یہاں وہ تھا محرم تھا جس کی وجہ سے کافی راستے بند اور رابطے بھی مشکل تو ہم نے اس کے لیے ایک زوم میٹنگ پلان کر رہے ہیں جس زوم میٹنگ کو ہم ایڈورٹائز کریں گے ویبینار کریں گے اور تمام لوگوں کو جو ڈیفرنٹ سٹیز سے ہمیں اپروچ کر رہے ہیں وہ اس زوم میٹنگ میں ہم انہیں آن بورڈ لائیں گے اور جو وہ ہم سے پوچھنا چاہیں گے ضرور بتائیں گے دیکھیں قومیں اس اطرح آگے بڑھتی ہیں کہ جب یک جہتی اندر ہو ہم آنگی ہو تو اگر وہ کرنا ہے کوٹری ہو کچھ بھی ہو زوم میٹنگ کے ذریعے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے اس کو ایڈورٹائز کیا جائے گا ایک دو دن اور اس کے بعد ہم لوگوں کو ساری اسسسٹنس جو پروائیڈ کر سکے ہم ضرور کریں گے تو کہنا میرا یہی ہے کہ سب ضرور کریں اس کا نام اقلیتی حقوق مارچ کوٹری رکھ رہے ہیں اقلیتی حقوق مارچ ابھی مجھے پتا چلالاہ ہار میں بھی وہ کر رہی ہیں کچھ اسے ریلی کا نام دے رہی ہیں بھی اس کو ریلی کی بجائے اب اقلیتی حقوق مارچ کا نام دیں اور وہ مطالبات مشترکہ طور پہ کرنا چاہتے ہیں اس میں انکارپوریٹ کریں یہ ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کے تمام ساتھیوں سے اور ہم ساری جو ڈیفرنٹ مانورٹیز آن بورڈ ہے یہاں کراکی میں تو ہم آن بورڈ ہیں ساری جی بالکل میرے خیال میں وسیم ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے مطلب زوم میٹنگ آئیڈی بھی ہم لوگ دے سکتے ہیں اس دن کی مناسبت سے بھی ہم لوگ بتا سکتے ہیں ہاں وہ بھی بتا سکتے ہیں دوسرا ہمیں کوشش ایک کرنی چاہیے کہ جیسے یورپ میں ہمارے کچھ دوست ساتھی ایسے بھی مخیر حضرات ہیں جو اس کے لیے فنینشلی طور پہ بھی کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ جن علاقوں میں فور اگزامپل میرے پاس کرایا نہیں ہے کچھ نہیں ہے فور اگزامپل تو کچھ نہ کچھ ایسے ہیلپ ہو سکے کہ یہ اور زیادہ اچھے طریقے سے اگنائز ہو سکتے ہیں بلکل 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 کچھ ایسا لہائیہ ملتیار کرتے ہیں ضرور ضرور میں چاہوں گا اپنے ناظرین سے بھی اس بات کی اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ اس مارچ میں اپنی پارچیسپیشن اگر وہ خود شامل نہیں ہو سکتے تو اپنے روپے پیسے سے اس مارچ میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ جو بھی دونیشن دینا چاہیں وہ سسٹر غزالہ شفیق سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میں اپنے دونوں ممانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس اقلیتی حقوق مارچ پر بات کی میں سسٹر جی کبھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس اقلیتی حقوق مارچ کے حوالے سے ہمیں بہت ہی تفصیلی طریقے سے بتایا کہ اس کے مقاسب کیا اور کیا آگے چل کے ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں ایک بار بی ٹیل ٹی وی کا کہ اس نے اس ایشو کو ریز کیا تاکہ جو ہمارے منورٹیز اس وقت پیس رہے ہیں اور جن کی آواز کوئی نہیں ہے ان کی آواز بند کر آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے ایک اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک دیکھتے رہیں بی ٹیل ٹی وی گوڈ بلیس یو آنگ موسیقی 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 موسیقی